عثمان غری کو کسی نے دیکھا کہ بزوکر کے مسجد نبی کے گوشے میں کھڑے ہو کے تنہا مسکرہ رہے تھے پوچھا عثمان کوئی بات چیت کرنے والا نہیں گفتگو کرنے والا نہیں دسکشن کرنے والا نہیں ہسی مذاہ کرنے والا نہیں تو مسکرہ کی ہو رہے ہو جواب دیا کس نے شرم و حیاء کے پائکر نے زنو رائن نے عثمان غری نے داماد مصطفیٰ نے ان کے گھر میں ایک نہیں سرکار کی دو دو بیٹیا رہی ہیں دو دو شہزادیہ رہی مصطفیٰ کی یہ وہ عثمان غری ہے جو ایک منٹ کے لیے بدر نہیں پہنچے مگر سرکار نے اصحاب بدر میں شمار کر دیا اور وہاں سے حصہ بھی ملا ان کو وہ عثمان جن کے چہرے سے چہرے کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیاء کر دیا وہ عثمان غری سرکار فرماتے ہیں ایک نئی زنوزہ سنیے ایک ہی کافی ایک روایت آقا فرماتے ہیں میری دو ہی بیٹیاں گئے عثمان کے گھر میں یہ ایسا شرم و حیاء کا پائکر ہے اگر میری سو بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو وہ عثمان کے لکاہ میں دیتا چلا جاتا عثمان کے لکاہ میں دیتا چلا جاتا کتنا پیار تھا میرے آقا کو عثمان غری سے بولیے سبحان اللہ اور اس سے بھی بڑی شان ہے فاروق عاظم کی سبحان اللہ جن کے چہرے کو دیکھ کے شیٹان راستہ پلٹ دیا کرتا تھا میری امام نے ان کے بارے میں کہا تھا وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدان سکر ہے وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدان سکر ہے جہنم بطور من کرتا ہے اس بات کی کہ جو عمر کا مقالف ہو میرے اندر کا ہو جو عمر کا باقی ہو عمر کا مقالف ہو عمر سے بغض رکھتا ہو عمر سے آناوت رکھتا ہو میری امام فرماتی جہنم اس کو مشتاق رہتا اس کی تلاش میں رہتا کہتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدان سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سکر ہے اس خدا دوست حضرت پہ اب تینوں صحابہ اکرام ایک طرف رشت کرتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی قسمت اور سوالہ صحابہ اکرام رشت کرتے ہیں اس ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی صیرت و صورت و طہارت و پاکیزگی پر کہ جس کی پاکیزگی کو دنیا کے کسی ملانے نہیں بلکہ اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے بیان فرمایا کیا فرمایا والذین جاؤں بالصدق وصدق بھی اولائکہم المتقون یہاں متقی اللہ نے کہا ہے ان کو جس کو صحابی کا ٹائٹل دنیا کے کسی بازار سے نہیں ملا پروردگار کی جناب سے ملا وہ ابو بکر جس کے بارے میں تربیتی شریم میں حدیث پاک مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے سب تحق ادا کر دیا مگر ابو بکر کے احسانات اسلام پر اتنے ہیں کہ میں بھی ابو بکر کو اس کی جزا دے نہ سکا بلکہ میں نے خود یہ چاہا کہ میرے ابو بکر کو یہ جزا اللہ قیامت میں عطا فرمائے اس میں حضور کی رضا ہے حضور مہتاج نہیں تھے حضور مہتاج نہیں ہے سرکار نے چاہا ہی یہ تھا کہ ابو بکر کو میرا اللہ جزا عطا فرمائے حقیقی تو اللہ ہی دینے والا ہے مگر یہ جمعہ رشت کرنے کے لئے کافی ہے حدیث پاک میں آتا جب سرکار اٹھیں گے نا قبر سے تو یہ ایک ہاتھی ابو بکر کا ہاتھ ہوگا دوسرے میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا اور کس طرح سرکار دونوں کو لے کے چلے اور آقا نے فرمایا فرمایا کہ لوگوں جیسے آج ہم چل رہے ہیں قیامت میں جب پکرے کھلیں گی اس وقت بھی میرے دونوں وزیر اس طرح میرے ساتھ ہیں ہم جے سرکار فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بن نہیں ہوتا تو عمر نبی بنایا آقا فرماتے ہیں یہ دونوں میرے دو وزیر زمین پر ہیں دو وزیر آسمانوں پر ہیں پوچھا کون کون کہا آسمانوں پر جو دو وزیر ہیں ان میں سے ایک کو جبرائیلی عویل کہتے ہیں دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں اور جو زمین پر ہیں کہا ایک ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے دوسرا قطاب کا بیٹا عمر ہے فائصلا دھائی بجے رات کے آپ پر دیئے وزارت کہاں ہوتی ہے وزارت اس علاقے اس ایرئے اس خطے میں ہوتی ہے جہاں بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ ہی دوستان کہو وزیر افغانستان میں بیجے گا جو علاقہ جو خطہ جو ایریا بادشاہ کا ہوتا ہے جو ملکیت بادشاہ کی ہوتی ہے جہاں حکومت بادشاہ کی ہوتی ہے اسی خطے میں وزیر مقرور کیا جاتا ہے نبی نے چواب دے دیا چودہ سو پرس پہلے ہی لوگوں مجھے بھی خیار مجھ سمجھنا دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو وزیر زمین پر ہیں دنیا کو بتا دیا اللہ نے میری حکومت آسمانوں پر بھی رکھی ہے اور زمین پر بھی رکھی ہے میں زمین کا بھی بادشاہ ہوں میں آسمانوں کا بھی بادشاہ ہوں میں اسی لئے کہاں دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو وزیر زمین پر ہیں رحیم والاہ کائنات کی شان تو بڑا اچھا خوبصورت بیان موسیقی قاسم القادری صاحب قبلہ نے کیا اب جو کہ میں بھی اس پر شروع ہو جاؤں تو پھر بات بنی گئی مزائقہ مختلف ہونا چاہئے اسی لئے میں نے چند باتیں آگئی کر لی ایک جملے کی تائید کرتے ہوئے مفتیان کرام نے جو کتابات فرمائے میں اس کی تائید دل کی گہرائیوں سے کرتا ہوں مگر یاد رکھئے جن عبی کا نعرہ بھی لگا لگا کے لگا لگا کے ماشاءاللہ اپنے اپنے آواز پہلے آسمان تک پہنچائے اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے سامنے پیغام دیا اپنے تقریر میں آکے میرا بڑا دل خوش ہوا پیغام کی ضرورت ہے پیغام بھی ہونا چاہئے سنو وہ علی فرما کے کہاں ہیں آپ رات کو دھائی بجے اس وقت آپ سوچئے بستر پہ جاؤں تین ساڑھے تین بجے سوچئے ہم اس وقت ہے کہاں میں دکھ نہیں رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں برا مطمانی لشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا انما یکش اللہ من عباد علماء آیت پڑی مفتی صاحب نے زبیر کو جگانی کی بیدار کرنے کی کوشش کری تھی یہ بتایا تھا پہلے علم حاصل کرو علم کے بغیر نہ کوئی ولی بنتا نہ فقیر بنتا نہ فقیر بنتا نہ فقیر بنتا نہ علم بنتا کچھ نہیں بنتا علم کے بغیر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا علم اگر نہ ہو تو انسان وحشی بن جائے دلندہ بن جائے غیر متمدد ہو جائے علم اسے سبلائیزیشن دیتا ہے علم تہذیب دیتا ہے علم تمدد دیتا ہے علم کلچر دیتا ہے علم مقام دیتا ہے علم انصب دیتا ہے سلطاق فرماتِ العلم نور علم نور ہے اور نور کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے یہاں قرآن کہتا ہے قدیاء کو من اللہ نور یہاں نور مصطفیٰ کو کہا گیا وہاں علم کو نور کہا گیا سبج میں یہ آیا جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کو جانتا ہے وہی اتنا بڑا عالم بن جاتا ہے عالم ہو جاتا ہے جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کو قریب سے جانتا ہے علم کے پر وہی مولای کائنات فرماتے ہیں ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم ولی الجحاری مال فرماتے ہیں لوگوں ہماری غربت کو دیکھ کے ترکی سائز نہ کرنا بلکہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں اس نے جاہیروں کو دولت دی اور ہم کو علم اتا فرمایا سمجھے ہم ماظرت کے ساتھ کہاں ہیں ہم وہ قوم کہاں ہیں ان کے مہدان میں کہ جس قوم کے نبی پر یقرہ کے ذریعے وہی کا آغاز ہوا سمجھے کہاں ہیں اگر وہ قوم کہیں ہوتی تو سیکچر کمیٹی کی اتنی بھیانت ریپورٹ نہیں ہوتی کیا ضرورت تھی سیکچر کمیٹی تو سروے ترمی کی مجھے بتائیے اس کے سروے نے بتایا کہ مسلم قوم کا حال بہت نیچے پہنچ چکا ہے معاف کیجئے چار چیزیں ہیں کامیابی کے لئے دنیا میں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں بلکل میں نیچے اتر کے بات کر رہا سنو چار چیزیں ہیں چاروں کو یاد کر لو پہلی چیزیں علم دوسری چیزیں دولت تیسری چیز ہے سیاست اور چوتھی چیز ہے تہذیب تمدن کلچر نہ ہم کہیں دولت میں نظر آتے ہیں نہ ہم کہیں علم میں نظر آتے ہیں نہ ہم کہیں سیاست میں نظر آتے ہیں نہ ہم کہیں تہذیب تمدن میں نظر آتے ہیں بتاؤ اگر واقعی ہمارے پاس علم ہوتا تو سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہوتی کہ سو میں سے بارہ ہی بچے کولی جاتے ہیں مسلمانوں کے ماتر بارہ بچے بارہ ساڑھے بارہ پرسنٹ ہے یہ ایوریز اب مجھے بتائیے باقی ایک تیر پرسنٹ تھا کیا ہوا آپ کسی دولت سمجھتے ہیں یہ دولت نہیں ہے یہ کہ رات رات پر بیس ہزار کا موبائل پندرہ ہزار کا موبائل انٹرنیٹ لکھر کے بیٹھ ہم نے سوچا ہم بڑے آدمی نہیں نہیں جو بڑے آدمی ہوتے وہ رات میں موبائل پر نہیں رہتے جو بڑے آدمی ہوتے وہ زیادہ سوشل میڈیا پر نہیں رہتے جو بڑے آدمی ہوتے ان کے پاس تائم نہیں ہوتا وہ تو ایک میرٹ میں ایک لاکھ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر سمجھتے ہیں یہ بات معذرت کے ساتھ سنیے بات یہ ہے ہمارا دولت میں کہیں شمار نہیں ہوتا بہت دور جاتا ہے ایک نام آتا ہے لسٹ میں عظیم پرینڈی بہت دور جائے تو مسئل صاحب وہاں اگر دولت ہے تو وہاں اسلام نہیں ہے مسئبت یہ وہاں بنانے مسئلی میں مسئلی وہاں اسلام نہیں ہے اب بات رہی سیاست کی دری بشانے کا نام سیاست ہے پرسی لگانے کا نام سیاست ہے نارے لگانے کا نام سیاست ہے دتس ہزار میں ججھانے کا نام سیاست ہے ٹینٹ لگانے کا نام سیاست ہے دوسروں کے بلانے کرنے کا نام سیاست ہے نہیں نہیں اسے سیاست نہیں کہتے اسے پلے درجے کی زلط کہتے ہیں اسے زلط کہتے ہیں منصب ہو تو بتاؤ مجھے آ کون سا منصب ہے ہمارے پاس ہم تو دوسروں کے نارے لگا کے خوش ہو گئے ہم تو کرسیاں بچھا کے سباہوں کے خوش ہو گئے برا تو نہیں ماننے میں نہیں بات برا مت پانی گیا دیکھئیے میں چاہتا ہوں کہ دیداری آنے چاہے ماظرین کے ساتھ میں تیسی ملک میں ختم کر دوں گا بات کو اپنی اب چوتی چیز کیا ہے تہذیب تمدن کلچر وہ کہوں ہیں مارے پاس کسی فلمشتاب نے آدھے سر کے بال کٹا ہے تو ہم نے بھی آدھے سر کے کٹا ہے یہ تہذیب ہے آج بھی دنیا کی بہت سی قومیں ان کی شناک ہے وہ پہچانی جاتی ہے آپ ایک یہودی کو کھڑا کر دے نصرانی پر دے مسلمان کو کر دو جو تین چار کو کھڑا کر کے آپ بتا سکتے ہو کس میں مسلمان کون سے کیوں مفتزاب کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس جب تک وہ خود نہ کہتے کہ ہمیں مسلمان کوئی پہچان نہیں ہے ہمارے پاس کوئی شناک نہیں ہے ہمارے پاس پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم علی قدام علی شکل حضرت علی تو فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے جاہیلوں کو دولت دی اور ہم کو علمتہ فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ دولت ان قریب ختم ہو جائے گی علم سات جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے انسان کی حفاظت علم کرتا ہے وہ فرماتے ہیں دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے حضرت علی تو قبروں پہ جا کے قبروالوں سے ایک ایک گھنٹا باتیں کیا تھا ایک ایک گھنٹا باتیں کرتے تھے قبروالوں سے ذرا سوچو جب علی کی نظر کا یہ عالم ہے تو نبی کی نظر کا عالم کیا ہوگا اور سنو علی مشکل کشاہ بھی ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے ہاں میں تو اکثر یہ مثل پڑھتا ہوں اے سردرِ انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہج جاؤ ورنہ مشکل کشاہ سے کہہ دوں گا مشکلوں سامنے سے ہج جاؤ ورنہ مشکل کشاہ سے کہہ دوں گا اے ریعہ سے کہہ دوں گا کون علی چار جملوں میں میں بھی اپنا ذوق پورا کرلوں جو ہے وہ پہلے والا ٹیمپریچر چاہیئے مجھ کو میرا بھول ہے نہیں ابھی وہ بھولا آپ نے بولیے سبحان اللہ ایک ایک جملہ بھی اثر کرے تو خانوش مت بچی گا آپ کے لب ہلنگے فرشتوں کا قلم چلے گا قوم علی وہ علی جو پیروں کا پیر ہے جو میروں کا میر ہے جو روشن ضمیر ہے جو مصطفیٰ کا میر ہے جو صحابہ کا مشیر ہے جو سنیوں کا پیر ہے جس کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے بندگی قوم کی تقدیر ہے جس کا فیغام عالمگیر ہے جس کی بات پتھر کی لکیر ہے اور جو ان کو نہ مانے وہی سبچے بلا شریف ہے جیزی کیا پاتے کیا پاتے پا 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 بولتا چا پا کیا پا پا پا